فکرون کلیسیا کے قبضے میں نہیں رہتے ہیں کلیسیا کے زیر اعتظام نہیں رہتے ہیں بشپ صاحب نے درجلوں کے حساب سے نائس سکول کھولے اور خاص طور پر پرائنگری سکول انہیں اس بات کا ادراغ تھا کہ بجائے اس کے چند لوگ عالی تعلیم حاصل کریں بہت سے لوگوں کو ابتدائی تعلیم مل جائے لیکن انہوں نے بہت سے افراد کی خاص طور پر عالی تعلیم میں بھی ملت کی میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کی انہیں نے مدد کی چوک منڈان میں نو سو کے قریب خاندان جو کہ کھیت مزدور تھے ان کی آبادکاری اور بہالی کے لیے کرزے بیج کھا دیں پانی کے انتظام کرنا یہ سب باتیں دلیل تھی اس بات کی کہ انہیں نہ صرف لوگوں سے بلکہ زمین سے اور خاشتکاری سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے ملتان ڈائیسیس کے پہلے پنجابی مشب پترس یوسف اپنی شخصیت فکر اور قائدانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھے خاص طور پر نوجوانوں میں دیچسپی لیتے تھے اور ذاتی طور پر بھی انہیں دانبائی فراہم کرتے تھے کریئر قائدنس کرتے تھے انسان کے طور پر مجھے انہوں نے ایک تقریر مقابلے میں تقریر کرتے ہوئے سنا اس میں مہمان خصوصی تھے بعد میں بلایا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تمہیں الیل بی کرنا چاہیے تمہیں قانون کی تعلیم حاصل کرنے چاہیے یوں سمجھ لیں ان کا یہ فکرہ میری زندگی کا رکھ متعین کر لیا میں نے جب کلیسیا کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو مجھے براہ راست ان کی سرپرستی میں کام کرنے کا موقع نہیں تھا لیکن ملتان ڈائر سیسٹس پاسٹر ڈیسٹیٹیوٹ میں کیونکہ میں نے سات سال پڑھایا اور دیگر اتظامی مہمور میں شامل رہا تو وہ ہم و بشبت مہمون سے مراقعات ہوتی تھی کلک میری بشب پترس یوسف سے آخری ملاقاتیں اس وقت ہوئیں جب انیس سو ستانوے میں شانتی نگر اور خانے وال میں بہت سے گرجہ گھروں کو تقریباً چودہ گرجہ گھروں کو اور کوئی آٹھ سو گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے بہت روتے تھے اور دکھ اور ماتم کرتے تھے اس بات کا کہ یہ کیا ہونا ہے لیکن اس وقت بھی میں نے یہ دیکھا کہ جس وقت ایک عدالتی کمیشن انکوائری کر رہا تھا اور سوال یہ پیدا ہوا کہ اس عدالتی کمیشن کے ساتھ نے کون کون پیش ہوگا تو میں نے دیکھا کہ بڑا ایک انتظامی شدود اس کا مظاہرہ کر رہے تھے ایک انتظامی سوچ کا مظاہرہ کر رہے تھے بلاخر بشپ جان جوزف ہمارے کمیشن قومی کمیشن برائے امن و انصاف کی طرف سے اس تحقیقاتی کمیشن کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا دیان جمع کروایا لیکن وہ ہر معاملے میں ایک احتیاط کرنے کے قائل تھے اور وہ دیکھتے تھے کہ کس شخصیت کے آنے کا اور کس کے نہ آنے کا کیا فرق پڑے گا تو میں نے دیکھا کہ اس موقع پر بھی جب وہ بہت زیادہ رنجیدہ تھے اور غم میں تھے اس میں بھی وہ وہ تمیز جو ایک منتظم کی ہوتی ہے اس میں وہ کرنے کے قائل تھے سن دوہزار میں جب قومی کمیشن برائے امن و انصاف کی طرف سے میں ایک پنجاب بھر کا سروے کر رہا تھا جو کھیت مزدوروں سے متعلق تھا وہ بشپ صاحب کا کیونکہ انتقال ہو چکا تھا اور ایسے ہی جس طرح پنجاب کے بہت سے علاقوں میں کھیت مزدوروں کے لیے بشپ پترس یوسف نے کام کیا سن میں کھیت مزدور خاص طور پر وہ جو جبری مشقت کا شکار تھے ان کی رہائی کے لیے شکیل احمد پتھان نے بہت زیادہ کام کیا تھا اور وہاں ہیدرابارڈ ڈائیسیس میں بشپ جوزف کوٹس جو کہ کارڈینل جوزف کوٹس ہیں آج کل انہوں نے ان کی رہائی اور بہالی کے لیے بڑا کام کیا تھا تو ہم نے یہ پنجاب میں کھیت مزدوروں کے حالات کار سے متعلق جو سروے تھا وہ بشپ پترس یوسف اور شکیل احمد پتھان کے نام سے انتصاب کیا فکروں نظر کی دیکھیں امیری چلے گئے ورسے میں بخشی زندہ زمیری چلے گئے مجھ کو تو نہ کری کی ادائیں سکھا گئے کلبوں جگر کی دیکھیں فقیری چلے گئے فکروں نظر کی دیکھیں امیری چلے گئے کر کے میں چہان کے تصور سے آشنا دیکھیں دیکھیں سفر کی امیری چلے گئے فکروں نظر کی دیکھیں امیری چلے گئے پیون دے خاک خاک کے پتلے ہمیں ہمیں دیکھیں شبیں فراک اندھیری چلے گئے فکروں نظر کی دیکھیں امیری چلے گئے ورسے میں بخشی زندہ زمیری چلے گئے لیکھیں میں 말씀 ڈیش 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 موسیقی